دوستو سلار ستارہ کو خود تائی کے گھر چھوڑنی آتا ہے ستارہ کہے گی میں نے کہا بھی تھا کہ میں خود چلی جاؤں گی پھر آپ ساتھ میرے کیوں آ گئی تو سلار کہتا مجھے بھروسہ نہیں دجھ پر اگر تم واپس نہ آئی تو ستارہ کو اس پر کافی غصہ آ جائے گا اور کہے گی کہ مجھے آپ پر کبھی بھروسہ تاہی نہیں سلار کہے گا کہ محبت تو کرتی تھی یا پھر اس بات سے بھی مکر جاؤ گی ستارہ کہے گی کہ میرے اندر کوئی غرور نہیں اور نہ ہی کچھ اور لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے سر جھگا لوں گی اور ہر ماں لوں گی پھر سلار یہاں سے چلا جائے گا جبکہ ایک اور جانب قاسم بن نمی کے ساتھ کافی برا سلوک کر رہا ہوگا جب اس کی ماں یہاں کھانا پچھائے گی تو اس کے جانے کے بعد قاسم نمی کے سر پر کھانا پلٹ دے گا اور پھر کہے گا کہ میں تمہیں ایک دن پاکل خانے چھوڑ دوں گا کیونکہ تم بھگلوں والی حرکتیں کرتی ہو نمی کہے گی کونسی بھگلوں والی حرکت کیا میں فضول میں چلاتی ہوں یا بال نوجتی ہوں اور پھر کہے گی کہ تمہیں اس سے آخر کیاں ملتا ہیں جبکہ یہ سب کچھ قاسم کی ماں بھی سن رہی ہوتی ہیں قاسم کہتا سکون ملے گا جیسے میرے بخیر ستارہ سلار کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہیں ویسے ہی تمہیں تکلیف دے کر مجھے بھی سکون ملتا ہے قاسم کی ماں حران ہوگی کہ آخر اس کا بیٹا کیا ہی ساتھ تک بھی جا سکتا ہے ستارہ کی تائی اور ضعیب نے ہمیشہ ستارہ سے نفرت کی اور اب ان کو احساس ہو رہا کہ انہوں نے ہمیشہ ستارہ کے ساتھ برا کیا یہاں ستارہ کرن سے ملے گی اور اسے کہے گی کہ آخر تم میسا کیوں کر رہی ہو قیرن کہے گی کہ سب لڑکیاں تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوتی جو کسی بھی ظلم کے خلاف بخاوت کر سکے ستارہ کہتی بخاوت کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی تمہاری تو یہ سنگی ماں ہی تھی نا تو قیرن کہے گی کہ میری سنگی ماں تھی جس کی وجہ سے میری زندگی تباہی اس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بھی برا سلوک کیا جبکہ یہاں کرن کی ماں رو رہی ہوگی کیونکہ ستارہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ستارہ نے ہمیشہ ہر مشکل حسین کو نکالا اور اب اسے خود پر شرمن کی ہوگی قاسم کی ماں کو یہ تو ملوم ہو جاتا ہے کہ آخر وہ نمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب یہ اس سے سمجھانے کی کوشش کرے گی کوئی اس سے باز رہے ورنہ بعد میں اس کا انجام بات کافی برا ہوگا مگر قاسم اس سے رہی رکنے والا ہوگا ستارہ سلار کو یہ تو کہے چکی ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ہار مان لیتی ہوں مگر سلار یہ نہیں چاہ رہا ہوگا اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا مگر پھر بھی یہ ستارہ سے اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے والدین کے ساتھ ستارہ کا ساتھ اچھا نہیں لگتا اور اسے ڈار ہوتا ہے کہ کہیں اس کا باب ستارہ کو استعمال کر کے حسان آ دے اور یوں اسے اپنے باب سے نفرض ہوتی ہیں اس ستارہ اسے یہ تو کہے چکی ہوتی ہیں کہ آپ مجھے اطلاق دے کر خود ہر تکلیف سے نکال دیں مگر سلار ایسا نہیں کرنے والا ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کفارہ کی آنے والی نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا اپنی قیمتی رہے کا اظہار ضرور دیجئے گا شکریہ